اسلام آباد میں یوتھ ونگ کی بہترین ٹیم تشکیل دی جائے گی سرفراز افزل صدر مسلم لیگ نون، یوتھ ونگ پنجاب اور آرگنائزر مسلم لیگ نون، یوتھ ونگ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد چودری سرفراز افزل نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدمات کیے اور ہمیشہ دیگر شعبوں کے ساتھ سیاست کے میدان میں بھی یوتھ کو پروموٹ کیا یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب کے ہر ڈیویزن، زلہ تحصیل اور یونین کونسل لیول پر مسلم لیگ نون، یوتھ ونگ میں پڑھے لکھے نوجوان جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون ہی وہ واحد جماعت ہے جو نوجوانوں کے مسائل ختم کرنے کے لیے عالی تعلیم کے لیے اقدمات کرتی رہی پھر چاہے لیپ ٹاپ اسکیم ہو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جمنیزیم ہو خودکار اسکیم ہو پھر بیرون ملک عالی تعلیم کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کرتا سکولرشپ اسکیم ہو اس طرح کے پروگرامز مسلم لیگ نون کی صوبائی و وفاقی حکومت میں ہی شروع گئے انشاءاللہ پنجاب کی طرح وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد میں بھی ایک پڑھی لکھی اور مضبوط یوتھ ونگ کے ٹیم سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر تارک افضل چودری سابق ایم این اے انجم اکیر خان اور راجہ وقار ممتاز کی مشاورت سے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو اسلام آباد کی گلی گلی میں پارٹی قیادت کا پیغام پہنچائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ چک شہزاد پارٹی مشابرتی جلاس میں شرکت کے ساتھ کیا موسیقی